ورحبیبِ خدا ختمِ انبیاء بابا سے بلند نارائے صحابہ الحمدللہ جزاک اللہ خیل الجزا تلاوتِ کلامِ ربانی سے محفیلِ مقا صدق آباز ہو چکا ہے اور بہت ہی امدہ اور بہت ہی احسن لب و لہجے میں یہ فرائض انجان دے رہے تھے قبلہ محترم صدر بہشتی صاحب اور آپ محسوس ہو رہے تھے یہ پرانِ مجید ہے یہی دلوں کی بہار ہے یہی دلوں کو متمحفل کرنے والی کتاب ہے یہی ہمیں علم سے مالا مال کرتی ہے یہی ہمیں میراج عطا کرتی ہے یہی کتاب ہمیں شعور عطا کرتی ہے یہی کتاب ہے جو ہمیں نور عطا کرتی ہے میرے مولا حضرتِ حلالِ مشکلات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمائے سلامتے ہیں پرانِ مجید صرابہ نور ہے جس کی پندلے کبھی گل نہیں ہوتی ایسا چراب ہے جس کی لوخہ موش نہیں ہوتی ایسا دریا ہے کہ جس کی تھان نہیں لگائی جا سکتی اسی لئے میرانیس اللہ مقامہوں فرماتے ہیں ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں وہ کلام جس طرح اللام میں ہے علف اور علف میں لام لا ریبہ فی گرہ وہ حدید و ہم امام امت پہ فرضِ آئین ہے دونوں کا احترام جو منحریف ہوا وہ مطیئے وہ خدا نہیں قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں ماشاءاللہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لئے شورہ عزبیل احترام تشریف لائے ہیں اور محترم ڈاکٹر مرزا شقیق حسین شفق صاحب آج کی اس محفل مقاصد کو خطاب فرمائیں گے جو تشریف لائے چکے ہیں میں قبلہ و کعبہ سے قبل التماس کرتا ہوں شعب صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی زیرا صلی اللہ علیہ حام نظرین عقیدت پیش فرمائیں اے مفتی تو بھی ایک دن دیکھنا جب وہ آیا ہوگا ماشاءاللہ تو عید ہوگی اور ترہ چالیس مام ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات پڑھے محمد وآلہ مل جائے گا جہاں مسلموں سوراپ کی جنگ ہم جو تلوار کے قبرے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے شہر اگے ہوں بھی جدا سر کو بدن ترسے گا آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ